آج ہم ڈسکس کریں گے ان ورٹی بریٹس کے بارے میں ان ورٹی بریٹس ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جن میں بیک بون یا ریٹ کی ہڈی موجود نہیں ہوتی ہے یعنی کہ وہ جانور جن میں ریٹ کی ہڈی نہیں ہے ان جانوروں کو کہا جاتا ہے کہ وہ ان ورٹی بریٹس ہیں جیسے کہ اگر ہم اپنے سامنے موسکیوٹو یعنی کہ مچھر کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی ہڈی موجود نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اندر بیک بون یا ریٹ کی ہڈی موجود ہے اسی طرح سے آپ نے اپنے آس پاس گھاس کے اوپر چلتے ہوئے سنیل کو دیکھا ہوگا جیسے کہ اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں اور اگر سنیل کی بات کی جائے تو اسے گھونگا بھی کہا جاتا ہے اسی طرح سے اگر ہم بٹر فلائی کی بات کریں یعنی تتلی کی بات کریں تو جیسے اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ بھی ایک ان ورٹی بریٹ ہے کیونکہ اس کے اندر بھی بیک بون یعنی کہ ریٹ کی ہڈی موجود نہیں ہوتی اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی انسیکٹس ہیں یعنی کہ جتنے بھی ہشرات ہیں وہ سارے کے سارے ہشرات جو ہیں وہ اسی گروپ میں آتے ہیں یعنی کہ سارے کے سارے جو ہشرات ہیں وہ کیا ہیں وہ ان ورٹی بریٹ ہیں اور جو انسیکٹس ہوتی ہیں جو ہشرات ہوتی ہیں وہ سمال اینیمل ہیں یعنی کہ چھوٹے جانور ہیں جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں موس کیوٹو یعنی کہ مچھر ہے اسی طرح سے بٹر فلائی یعنی کہ تتلی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کیا ہیں یہ چھوٹے جانور ہیں کچھ ہشرات جو ہیں وہ صرف چل سکتے ہیں اور کچھ صرف رینگ سکتے ہیں جیسے یہاں پر ہم نے لکھا ہے سم انسیکٹس کین کریپ یعنی کہ وہ صرف زمین کے اوپر رینگتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ صرف چل سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے جو ہے وہ ایک تصویر لے آئے ہیں اور اس تصویر میں ہم چھوٹیاں دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹیاں جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں وہ زمین کے اوپر واک کر رہی ہیں یعنی وہ زمین کے اوپر چلتی ہیں اسی طرح سے کچھ انسیکٹس کچھ ہشرات ایسے ہیں جن کے پاس ونگز یعنی کے پر موجود ہوتے ہیں ان میں سے بھی کچھ جو انسیکٹس ایسے ہیں جن کے پاس دو پر ہوتے ہیں جسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ جو عام گھر میں مکھی اڑتی ہے ہاؤس فلائے اس کے دو پر ہیں اور اسی طرح سے اگر ہم ایک اور انسیکٹ کو اپنے سامنے دیکھیں تو جسے کہ یہاں پر اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس کتنے پر موجود ہیں مطلب اس کے پاس ایک پیر یہ ہے پروں کا اور دوسرا پیر یہ موجود ہے پیر یعنی کے جوڑی یعنی کے ایک جوڑی یہ ہے اور دوسری جوڑی یہ ہے تو ٹوٹل اس کے پاس کتنے ونگز ہوگے فور وان ٹو تھری اس کو ہم اس کلر سے کر لیتے ہیں بلیک سے وان ٹو تھری اور یہ فور اب اگر ہم بات کریں کہ جو انسیکٹس ہوتے ہیں جو ہشرات ہوتے ہیں ان کے پاس تین یا تین سے زیادہ پیر موجود ہوتے ہیں جوائنٹڈ لیگز کے پیر یعنی کے جوڑے تو ہم اپنے سامنے ایک تصویر لے آتے ہیں جس سے ہمارے لئے سمجھنا آسان ہو جائے گا جیسے کہ اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں سپائیڈر کو یعنی کے مکڑے کو اب اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس چار پیرز موجود ہیں جوائنٹڈ لیگز کے پہلے ہم چار پیرز کاؤنٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے جوائنٹڈ لیگز کی تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ایک یہ اس کا دوسرا حصہ مطلب ایک جوڑا ہو گیا اسی طرح سے یہ کیا ہے یہ دوسرا پیر یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ اس کا تیسرا پیر ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ والا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کا کیا ہے یہ چوتھا پیر ہے یعنی چار جوڑے موجود ہیں اس کی اگر ہم ٹانگ کو غور سے دیکھیں تو یہاں پر ہمیں جو ہے وہ یہ نشان سے نظر آ رہے ہیں تو یہاں پر کیا موجود ہوتے ہیں ان کے جوڑ موجود ہوتے ہیں اس لیے نے کہا جاتا ہے کہ جو ان کی ٹانگیں ہیں وہ جوائنٹڈ لیگز ہیں اور تین یا تین سے زیادہ پیر جوائنٹڈ لیگز کے ہوتے ہیں انسیکٹس کے پاس یعنی کہ ہشرات کے پاس اب ہم انسیکٹس کے باڈی پارٹس کی بات کر لیتے ہیں اور جیسے کہ ہم اپنے سامنے ایک تصویر بھی لے آئے ہیں کہ جو انسیکٹ ہے اس کے پاس تین جو ہیں وہ باڈی پارٹس موجود ہیں مطلب اس کے جو باڈی ہے اس کا جو جسم ہے اس کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں تین میں سب سے پہلے ہم دیکھ رہیں کہ اس کے پاس کیا موجود ہے اس کے پاس ہیڈ موجود ہے جو کہ یہاں پر ہم دیکھ رہیں کہ اس کا یہ والا جو حصہ ہے جو اس کا سر ہے وہ کیا ہے وہ ہیڈ ہے اس کے بعد اس کی باڈی کا جو دوسرا حصہ ہے جسے کہ تھورکس کہا جاتا ہے جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا پیٹ والا حصہ ہے جسے ہم نے سبز رنگ کا کیاو ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ اس کا تھورکس ریجن ہے یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس کیا موجود ہیں جوائنٹڈ لیگ اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تین پیر موجود ہیں ایک ایک یہاں پر نظر آ رہا ہے اور دوسرا دوسرا جو ہے وہ یہاں پر موجود ہوگا تو اسی طرح سے کیا ہے اس کے تین پیر موجود ہیں جوائنٹڈ لیگ کے اور اب اگر ہم اس کی باڈی کے تیسرے حصے کی بات کریں تو جو تیسرا حصہ ہے اسے کہا جاتا ہے ابڈومن جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہلکے لال رنگ کا دکھایا گیا ہے یہ ہے اس کا ابڈومن یعنی کہ تین حصے اس کی باڈی کے ہوتے ہیں تین پارٹس میں ہم اس کے باڈی کو اس کے جسم کو تقسیم کر سکتے ہیں پہلا جو کہ ہیڈریجن ہے دوسرا جو کہ تھوریکس ریجن ہے اور تیسرا جو کہ اس کا ابڈومن ہے اور یہ جو انسیکٹ ہیں اس کے اندر بیک بون یعنی کہ ریٹ کی ہڈی موجود نہیں ہوتی ہے تو اس لیے یہ کس کرپ میں آتے ہیں یہ آتے ہیں انورٹی بریٹس میں تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا انورٹی بریٹس کے بارے میں موسیقی موسیقی